اسلام علیکم پیارے بچوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بچوں ہم نے اپنے اسلامیات کلاس ٹو کے پہلے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق و مالک تو اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ہر چیز جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ہر چیز کا خالق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے آج ہم نے اس کا کرنا ہے بک ورک تو بک ورمی سب سے پہلے ہے دروس جواب پر ٹک کا نشان لگائیں احمد کے ابا جان سیر کرنے کے لیے قریبی پارک میں جاتے ہیں کبھی کبھی روزانہ ہر دوسرے روز تو اس کا صحیح جواب ہے روزانہ سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ بڑا ہے اللہ خالق ہے اللہ پاک ہے تو اس کا صحیح جواب ہے اللہ پاک ہے احمد کی چھوٹی بہن کا نام ہے آمنہ فاطمہ خدیجہ تو صحیح جواب ہے آمنہ احمد کے ابا جان نے خوبصورت چڑیا کو دیکھ کر کہا الحمدللہ اللہ اکبر سبحان اللہ تو اس کا صحیح جواب ہے سبحان اللہ اب ہم نے کرنا ہے بائنڈر پہ کام آپ سب سے پہلے ڈیٹ اینڈ ڈی مینشن کریں گے جماعت کا کام لکھیں گے اور سبق نمبر ایک اور انوان رائٹ لکھیں گے اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق و مالک اس کی آپ نے کرنی ہے خالی جگہ پر کریں احمد کے ابا جان صبح اٹھ کر ڈیش ادا کرتے ہیں نمازِ فجر احمد کے ابا جان صبح اٹھ کر نمازِ فجر ادا کرتے ہیں سب چیزوں کا خالق ڈیش ہے اللہ سب چیزوں کا خالق اللہ ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ڈیش ہوتا ہے خوش جو لوگ اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتا ہے دنیا کا نظام ڈیش کا پبند ہے وقت دنیا کا نظام وقت کا پابند ہے اب ہے غلط درست فکرات کی نشاندہ ہی کریں صبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ پاک ہے یہ بلکل صحیح بات ہے ٹک کریں کائنات کی ہر چیز اللہ کے حکم کے تابعہ ہے یہ بھی صحیح بات ہے ٹک کریں انسان کے لئے اللہ کو حکم ماننا ضروری نہیں ہے تو یہ غلط بات ہے انسان کے لئے اللہ کو حکم ماننا ضروری ہے اس لئے ہم اسے کروس کریں گے اللہ تعالی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے یہ بلکل صحیح بات ہے بچھا بچھو یہ ہو گیا ہمارا آج کا کام اب آپ نے یہ جتنا بھی ہم نے یہ کیا ہے یہ سارا آپ نے بائنڈر پہ ٹو ٹائم رائٹ کرنا ہے دو دفعہ لکھنا ہے اور اس کے بعد اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے آپ نے کہ آپ نے کیا یاد کیا اس کا